السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صرف دو رکعات نماز پڑھنی ہے اور سواب کتنا ہے حج اور عمرے کے برابر سواب ملے گا کون سی نماز ہے ترمزی شریف میں حدیث ہے حدیث نمبر ہے پانچ سو چھیاسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز ادا کرے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا پھر دو رکعاتیں پڑھیں تو اسے پورے حج اور عمرے کا سواب ملے گا ابودعو شریف میں حدیث ہے ایک عذاب دو سو ستا سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مسلے میں بیٹھا رہا یعنی جہاں نماز ادا کیا ہوئی بیٹھا رہا حتیٰ کی اشراق کی نفل پڑھیں صرف خیر ہی بولیں تو اس کے گناہ بخشی دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں یعنی فجر کی نماز ادا کیا اور جب تک اشراق نہیں پڑھا ہے اس بیچ میں وہ ذکر کرتا رہا یا جو بات بھی کیا تو بھلائی کی بات کیا بس پھوکٹ کی دنیا بھی کوئی بات نہیں کیا ہے اور پھر اشراق کی دو رکعات نماز پڑھا ایک روایت میں کہ حج و عمرے کا سواب اور ایک روایت میں کہ گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں اس کا وقت کیا ہے وقت اشراق کا وہ بھی جان لیجئے سورج تلو ہونے کے کم سے کم بیس یا پچیس منٹ کے بعد سے دوپیر میں زہوے کبرا تک اس کا وقت رہتا ہے اس بیچ میں آپ جب ساہیں اشراق کا وقت اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں کتنی رکعاتیں پڑھنی ہیں کم سے کم دو رکعات ہیں اور زیادہ سے زیادہ چھ رکعات ہیں نیت نیت کی معنی دو رکعات نماز نفل اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمد طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر جیسے نفل نماز آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی آپ کو پڑھنی ہے کوئی الگ سے خاص صورت اور طریقہ نہیں ہے تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بیس یا پچیس منٹ کے بعد آپ جب چاہیں اسے پڑھ سکتے ہیں دوپیر میں زہوے کبرہ سے پہلے پہلے تک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پڑھتہ